سوشل میڈیا پہ جب سے میں کبھی آیا لمبے سمیں تک بہت سارے ویڈیو بنائے بہت ساری چیزوں سے مخاطب ہوئے لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ایسا سنیوگ بھی ہوگا جب میں گو ماتا کے آنگن میں کھڑا ہو کر کے سکارات مقتہ کا ایک ایسا ویڈیو آپ کے سامنے لاؤں گا جب سامنے گو ماتا ہوگی چاروں طرف گو ماتائے ہوں گی اور جو میری آواز آئے گی اس آواز کے پرشت بھومے میں اس کے پارشوں میں بھی گو ماتا کے رمحانے کی آواز آئے گی اس سے عدبود درشن نہ میں نے کبھی دیکھا ہے اور نہ میں نے اس طرح کا درشن کبھی سنا کیونکہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف نراسہ کا نراسشتہ کا ماحول ہے جہاں پر کیول باتیں صرف باتوں تک آ کر کے اٹک گئی ہیں دھراتل پہ کچھ نہیں اتر رہا وہاں آج مجھے ایک ایسے ستھان پر آنے کا اوثر ملا جہاں جیتی جاگتی اس سمپون بھارت کی سنسکرتی کا پرتیبیمب اس بھارت کی سنسکرتی کا پرتی ندھتو کرنے والی گو ماتا گو ونش ہے اور ان کی ایسی سیوہ ہو رہی ہے جس سیوہ کی کلپنا کرنا تک ہمارے لئے سمبھو نہیں ہے میں جس پرانگڑ میں کھڑا ہوں وہ پرانگڑ پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے شدھا کا ستھان بھگوان مہاویر حنوان بجرنگ بلی کا ہے سالہ سر کا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رام کے پنچائت کے جیون میں بھی یہ دی کوئی ایک بہار کا ویکتی تھا جس نے آکر کے ستھان بنایا اور آج ہمارے کروڑوں لوگوں کے ردھے پر ستھان رکھتے ہیں ایسے مہاویر بجرنگ بلی حنوان کے شدھے ستھان سالہ سر میں سالہ سر کے پجاری پریوار اور اس گاؤں کے دوارہ تیبی زولائی 1998 کو ستھاپت ایک گوشالہ ہے اور اس گوشالہ میں جب آج ہمیں آنے کا اس کو ریکارڈ کرنے کا اس کو دیکھنے کا اوثر ملا تو ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کی جیون میں جو شروعات کی جو پرانب کیا گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ اب وہ دش پرک بنتا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے کچھ ساماجک سروکار کی ایسے بندوں ہم آپ کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں جہاں لگتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کی سارتھکتا ہے اس کا مہتو ہے بھارتی سنسکرٹی میں گائے کا بڑا مہتو ہے اسے ماں مانا گیا اور کہتے بھی ہے کہ گاؤں ویسوس سے مات رہے تو یہ ماں کہیں رہے گی تو اس کے رہنے کا ستھان تو عدبود ہونا ہی چاہیے اس لئے ایک ماں کے رہنے کا ستھان کیسا ہو سکتا ہے اس کو دیکھنا تو آپ سالہ سر چلے آئیے جب آپ اس میں پرویش کرتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی زبردست سویدھا سمپرنہ ستھان میں پرویش کر رہے ہیں اور جب آپ اندر آ کر کے دیکھتے ہیں وہاں پر گائیوں کا کلرہو چاروں طرف ان کی دوڑ بھاگ تو آپ بڑا من پرسند ہو جائے گا چاروں طرف رکش لگے ہوئے ہیں اور ان رکشوں کی جب ہم نے پتا کیا تو بڑی عدبود گاتھا نکلی کہ یدی کوئی ایسا بھگت آتا ہے جسے اپنے پوروجوں کے نام سے گاؤں ماتا کو سیوا کرنے کے حساب سے یا یہاں پر اپنی سمرتیاں رکھنی ہے تو اس کو ستھان اپلبد کر آیا جاتا ہے جہاں پر وہ ورکش لگائے تاکہ وہ ورکش آگے چل کے چھاؤں دے اس کی ویوستہ ہے گو ماتا کے لئے چاری کی ویوستہ کے بڑے بڑے پانچ بھنڈار گرہیاں بنائے گئے ہیں تاکہ کبھی گائیوں کو چارے کی اسویدھا نہ ہو ان بھنڈار گرہوں میں چارہ بھرا رہتا ہے ہرا چارہ جب چاہیے تو آس پاس کے کھیتوں سے بارش کے موسم میں پہنچ جاتا ہے اس کے علاوہ فوڈر مشین ہے ارثات پورے بارہ مہینے پچاس جگری تاپمان ہونے پر بھی ورشہ ریتو نہ ہونے پر بھی گائیں یہاں پر ہرا چارہ کھائیں گی جو سالہ سر کا مندر ہے وہاں پر بہت سارا اناج آتا ہے وہ اناج اس گوش آلہ میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ یہاں پر ان کو دلیا بنا کر کے دیا جا سکے ارثات ان کی پوشٹکتہ کا پورن دھیان رکھا گیا ہے کہ کہیں بھی ان کی پوشٹکتہ میں کوئی کمی نہ آئے ان کے سواستے میں کوئی کمی نہ آئے اس پرکار کی ویوستہ اس گوش آلہ میں ہمیں پرثم بار دیکھنے کو ملی جہاں اتنا گوون سے رہتا ہو اور اتنی سمردستی میں رہتا ہو یہ کیسے سمبھو ہے کہ وہاں پر بھہوان کرشن نہ ہو اس لئے اس پورے پریسر میں اس کے پرانبک بندو پر ایک شریف کرشن گوپال مندر بنایا گیا اور وہ بہت خوبصورت مندر ہے جہاں کرشن بھہوان وہاں بھی راستے ہیں اور ان گو ماتاؤں کے ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے بہت سارے اٹھکھیلیاں وہ کرتے ہوں گے پاسی میں کچھ دنوں پورے بڑی عجیب سی گھٹنا گھٹی کہ یہاں سے کچھ دوری پر ایک بندر کے کرنٹ آ گیا اس بندر کو یہاں پر لائیا گیا علاج کے لئے علاج کیا گیا وہ ٹھیک ہو گیا اور کچھ سمیہ پشاعت اس نے آ کر کہ یہیں اپنے پرانتی آگے اس کے ایک سمادھی بھی بنائی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں ہم وہاں پر کچھ اور ویلکشن نرمان کو دیکھ پائیں اور یہ اپنے آپ میں وشیس گوشالہ اس لئے بھی بن جاتی ہے کہ اس گوشالہ میں نہ صرف گائیوں کا علاج ہوتا ہے اپنے تو کوئی بھی پیڑیت جو پشودھن ہے چاہے وہ کبوتر ہے مور ہے کیونکہ ہم مور بہت سارے ہیں وہ جو بھی لائے جاتے ہیں ان سب کا بھی علاج کیا جاتا ہے اس پوری گوشالہ کو چاروں طرف سے باؤنڈری سے پوری طرح سے سرکشت کیا گیا ہے اور گوشالہ کے اندر بھی چالیس سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ارثات پوری گوشالہ میں ہونے والی گتی ویڈیوں پر آفیس میں بیٹھ کر کے پل پل نظر رکھی جاتی ہے پوری طرح سے سویدھا یکت سرکشا یکت اور ہائٹے کے گوشالہ اپنے آپ میں راجستان میں ایک ولکشن ادھارن ہیں ان سب کے لیے جو گوشیوہ کے نام پر پرکلپ تو بھوچ چلاتے ہیں گوشیوہ کے نام پر لمبی چوڑی راجنیتی بھی بہت کرتے ہیں لیکن واقعی میں گائیوں کی جیسی سیوہ کی جانی چاہیے ویسی سیوہ کیسے کی جا سکتی ہے اور جہاں کئی ہمیں بہت بار سننے میں آتا ہے کہ گوھ دھن آج کل اس لیے بھی نہیں پالا جا سکتا کیونکہ لوگ سہیوگ نہیں کرتے دھن کا آبھاو ہے ہم مان سکتے ہیں کہ یہ سالہ سر کے پجاری پریوار اور اس کے گاؤں سالہ سر گاؤں کی دوارہ سنچالی تھے لیکن یہ دی کوئی نشت روپ سے من میں صد سنکل پر لے کر کے نکلے کہ مجھے گوھ ماتا کی سیوہ کرنی ہے تو دھن اس کے کبھی آڑے نہیں آیا گا ہو سکتا ہے کہ اتنی ویلکشن اور اتنی ہائٹے گوھ سالہ ہم نہ بنا پائیں لیکن اتنی گوھ شالہ تو بنائی سکتے ہیں اتنی سویدھا یک تو بنائی سکتے ہیں کہ وہاں گائیں وچرن کریں اور وہ اپنے آپ میں اس بھاو کو پریشت کر سکے اتنا آشروعات دے سکیں کہ میرے بیٹوں نے انہیں والے گوھ بھکتوں کے لیے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتانے سے رہ گیا ہے وہ جو مجھے یاد آتی ہے ہم نے یہاں پر ایک ویلکشن بات اور دیکھی کہ اس گوھ شالہ کو اس طرح سے بنایا گیا کہ یہاں کا خاد بھی باہر نہیں جاتا جتنا خاد ہوتا ہے یا تو وہ اس کے آس پاس کے جو گوھ شالہ کے کشتر ہیں ان کے لیے وہ خاد کی روپ میں کام آتا ہے یہاں کینچوہ خاد کی ویوستہ بھی ہے یہاں پر یوی آج کا جہر ان گوھ پشوں کو نہیں کھلایا جاتا ہے یہاں پر کینچوہ خاد کی ویوستہ ہے وہیں وہ خاد بنتا ہے وہ خاد کام لیا جاتا ہے تو ہم کل ملا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں راجستان ہی نہیں پورے بھارت کے لیے ایک موڈل کے روپ میں ایک ہائی ٹیک گوھ سالہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر واقعے میں گائیوں کی واسطوک سیوہ ہو رہی ہے اس لئے ہم پورے سالہ سر پجاری پریوار کا اور اس پورے سالہ سر پرانگن کا گاؤں کا آبھار ویکت کرتے ہیں کہ اس پرکار کا سندر پرکلپ ہو لے کر کے چل رہے ہیں ایشور بھگوان کرشن یوگی راج کرشن ان کے جیون میں اتنی سکشمتہ لائے ان کے جیون میں اتنا سامرتھے لائے کہ اس پرکلپ کو آگے بڑھاتے رہے اور بھارت کو پھر سے گوراوشالی بنانے کے لیے ماں گو کی سیوہ کا ایک ایسا سندر پرکلپ یہ دنوں دن تک ورشوں ورشوں تک اس کو آگے سنچالیت کرتے رہے ہیں میں بشنو پارک سیکر سندیز سے پونے آپ سبی کا بہت بہت آبھار بہت بہت دھنیواد جے شریبالا جی کی شریبالا جی گو سالہ سنستان چلانے میں میں اکیلا سکسم نہیں ہوں اس کو سنچالیت کرنے میں ہمارے پریوار کے لوگ مندر پوجاری پریوار ہمارے گرام واسی گرام پنچائت ہنمان سیوہ سمیتی اور ہمارے اس سنستہ کے جتنے بھی کرمچاری گو سیوہ کے ان کا ساتھ ہے اور آنے والے سالہ سر بالا جی مہاراج میں جتنے بھی بھگ دان داتا ہے ان کی وجہ سے یہ سنچالیت ہوتی ہے اتنی بڑی میں میں بالا جی مہاراج سے سبی لوگوں کے لیے سبی یاتریوں کے لیے سبی کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا سیوہ کیا پونہ میں ایک بار بالا جی مہاراج سے پراتھنا کرتا ہوں کہ وہ بالا جی کے دربار میں آئیں تو بالا جی گو سالہ سلسطان میں بھی جرور آئیں میں بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں سبی کا جی شریف بالا جی پڑھاؤں